تمیل نادو کے چیف مینسٹر ایمکے سٹالن جی نے آج یعنی 26 اگست 2021 کو ویدان سبا میں ایک بل پیش کیا جس میں ان کے دوارہ بتایا گیا کہ سٹیٹ گورنمنٹ سرکاری سکولز میں پڑھ رہے بچوں کو 7.5 پرتیشت کوٹا دے گی پروفیشنل کورسز میں یعنی انجینئرنگ، ایگری کلچر، فشنری، ویٹرینری اور لاؤ جیسے کورسز کے لیے اسی ویسے کو لے کر ایک کامیٹی بنائی گئی تھی ان کے دوارہ جس کا کام تھا کہ وہ سرکاری سکول کے چھاتروں کا ایک اچھیت پرتنید تو سنسچت کرے کیونکہ کم سنکھیا میں سرکاری سکول کے سٹوڈنٹس کو پروفیشنل کورسز میں پروفیش مل رہا تھا اس لئے اس کامیٹی کا گھٹن ڈی ایم کے سرکار نے ستہ میں آتی کیا تھا تمیل لاڈو میں پریفیس گورنمنٹ جو کی تھی اے آئی اے ڈی ایم کے وہ ایسا بل پیش کر چکے تھے پرنتو اس بل میں سرکاری سکول میں پڑھے جانے والے بچوں کو میڈیکل کولیج میں ہی 7.5 پرتیشت کورٹا کا فائدہ ملتا تھا اور اس کے ساتھی پہلے انٹرنس ایکزامری ان کے لئے کمپلسری تھا تمیل لاڈو ہی نہیں بلکہ اوڈیسا اسٹیٹ کی گورنمنٹ یعنی بججو جنتدل اور اوڈیسا کے سی ایم سری نوین پتنائک جی نے بھی ایک ایسا ہی بل ویدان شبہ میں پیش کیا تھا جو مارچ 2021 میں پاس ہو چکا ہے اوڈیسا والے بل کے انسار سرکاری سکولز میں پڑھ رہے چھاتروں کو 15% کورٹا ملے گا گورنمنٹ میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں پرنتو یہ بل ابھی تک ایمپلیمنٹ ہونا باقی ہے اب اسٹیٹ گورنمنٹ اس کورٹا کے لیے کوئی انٹرنس ٹیسٹ منڈیٹری کرتی ہے یا نہیں جیسے اے آئی اے ڈی ایم کے جو کہ تمیل ناڈو کی پریویس گورنمنٹ نے کیا تھا یہ ابھی صاف نہیں ہوا ہے کیونکہ بل کا ابھی ایمپلیمنٹیشن ہونا باقی ہے تو ہم آپ کو ایسی خبریں دیتے رہیں گے بنے رہی ہے اے آئی اے اسی اپلوٹس کے ساتھ